موسیقی شاہین آفریدی پاکستان لائے پر ہانے جکا ہے کارا جکو بادلن او چھائلن شاہین آفریدی ہے مطا چھاکانتا ایک جکا ریپورٹ آئی گیری کرسٹن جی جی میں ایو بدایا ہوئے ہوئے ہو تو شاہین آفریدی جو کو روائی ہوئے ہو وہ نامناسب ہوئے ہو کپتان سا گڑ بھی بابر آزم سا گڑ بھی ہیں کوچس سا بھی انجھے جو کو روائی ہوئے ہو اندہ ورلڈ کپ آئی انگلینڈ واری سیریز دوران وہ کوئی خاص پروفیشنل نہ ہوئ سا گڑ بھی ہیں کوچس سا گڑ بھی آہ شاہین آفریدی جو کو بھرتا ہوئے ہو سا ہی نو جہاں جے کرے جکا ہے ہانیا گالیو حلن پی ہوتا ہیک سال لائے شاہین آفریدی کے بین بھی کرو سا گے تو پی سی بھی جے ترفا شاہین آفریدی کے ہیک سال لائے جکا ہے بین بھی کرو اندہائی خراب ہو جو کو پروفیشنل کرکٹ میں ہو جو نگبے جن جی وجہ سا شاہد آسان جو کوئے ورلڈ کپ بھی ہارے سی ہی جن جی وجہ سا انگلینڈ سیریز بھی آ رہے سی ہی ان قسم جا جکا ہے واقعہ ورینت ہیں ان قسم جا مثال ورینت اور آجن تین جے کرے جکا ہے شاہین آفریدی کے سزا دین لائے پی سی بھی سوچ رہی ہے یا سزا کوئی ہیک سال جی بین لائے ہون دی یو کرکٹ کھاں پرے رکھے ہو گئے تو شاہین آفریدی کے ہیک سال ہے یہ خبر آیا ہے انتہائی ایسا باقعہ در تزیو کنا سی ان پروگرام میں بھی جی کا خبر آیا وہ بھی انتہائی افسوس ناک ہے شاکرن درسان پروگرام میں چیندر آیا سی ہیں یہ پوری میڈیا تھے یہ سب بھی سپورٹ سے پروگرام میں یہ گالت ہی دی رہی انڈیا جو ہندہ پاکستان اچھے بھی فور آئی سی سی چیمپین ٹروفی جگہ پاکستان میزمانی میں بہزار پنجوی میں فیبراری جے مہینے کا شروع دینی آئی سب نیو چھو دبا انڈیا جو ہندہ پاکستان انڈی آفٹر لونگ ٹائم بہزار اٹھکا پو کرے بھی انڈیا جو پاکستان نہ آئی آئی ہاں نے جو کوئی سب نیو چھو پہ تا انڈیا جو کوئی فائنلی پاکستان میں انڈی آئی چیمپین ٹروفی جو حصو بھن بھی پر گالی آئے تو انڈیا جو جگہ میڈیا ہے انہیں جو مطابق ریپورٹس آئیوں ان کو جو بی سی سی آئے طرف آئیں انڈین ویڈیا میں یہ گالیو حلم دی پہ ہوئی تو ہاں نے جو کنٹرل بورڈ آئے انڈیا جو کرکیٹ جو انڈا آئی سی سی کے ریکوست کرے چلی ہے تو یہ جو چیمپین ٹروفی دینے وہ ہائیبریڈ موڈل میں کھیڈائی ہوئی بھی جو پاکستان میزبانی بھی کھیڈائی ہوئی بھی جو پاکستان میزبانی بھی گئی ایشیا کپ جی چیز انڈیا جو ہوندی ہو وہ دوبائی یا سری لنکا میں خیدائی ہوئی بین ٹی مجھے جو پاکستان میں خیدائی ہوئی بھی جن یہ ریکوست کریا انڈیا کرکیٹ بورڈ ٹی جگہ خبر ہے وہ یہ آئے تو سیلیکشن کمیٹی میں جو کہا ہے آسا شفیق آئی محمد یوسف یان بچان چھاکن واب ریاز آئی جو آئے آبدالرزا کہیں بھی نہیں کہتے بڑھ طرف کئی ہوئی ہوئی سیلیکشن کمیٹی میں کوچیز کے بھی انکلوڈ گئے ہوئے پی سی بی ای طرفا یعنی جو کبھ کوچیز ہیں اکڑو تیسٹ میچو بھی اوڈیا ہے جو گھری کسٹا نہیں جیسون گلیپ سی انہیں مینی کے بھی سیلیکشن کمیٹی جو اٹھا ہوئے انسا گڑو گھر جک کا کپٹان ہوں دا کیم بھی فارمیڈ آگے ٹی ٹونٹی جو ٹیم بیٹھے تو وہ کپٹان ٹی ٹونٹی جو ہوں دو ان میں ٹیسٹی ٹیم بیٹھے تو ان میں شان مسود ہوں دو اوڈیا ہے کہ اگر ٹیم ٹھائن دی پئی تو ان میں اوڈیا ہے کپٹان سیلیکشن کمیٹی جو حصہ ہوں دو مرحل شایب رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات چیت کریں گے ان خبروں کے اوپر ایک اور بھی خبر ہے جیمز انڈرسن کے حوالے سے وہ ابھی ریٹار ہو رہے ہیں آج جو ہے ان کی آخری ابھی یہ میچ جاری ہے لورڈز کے کرکٹ گراؤنڈ میں وہ جو ہے میچ کھیل لیں ٹیسٹ میچ اگنز ویسٹ انڈیز جیمز انڈرسن نے کل جو ہے ایک سو اٹھاسی میچ کھیلے سات سو سے زائد وکٹس لے چکے ہیں بیالی سال ان کی عمر ہے اور تھرڈ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہے اور سیکنڈ ہائیس میچ پلینگ پلی آ رہی ہے یعنی سب سے زیادہ جو ہے دوسرے نمبر پر آتے ہیں انہوں نے جو ٹیسٹ میچ اس کے لئے ایک سو اٹھاسی ٹیسٹ میچ انہوں نے کھیلے اس کے بعد سچین ٹینڈل کے پہلے نمبر پر نام آتا ہے انہوں نے دو سو ٹیسٹ میچ اس کے لئے شایب رحمان صاحب موجود ہے شایب بھائی آپ کا بیت مشکور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شاہین آفریدی کے حوالے سے پاکستان کے پاس ویسے ہی پاس بولر کی اس وقت ایٹلیس بڑی کمی ہے کیونکہ ہماری بولنگ ڈپارمنٹ سٹرگل کر رہا ہے اور دیئر ہم نے دیکھا دوہزہ تیس کے ورلڈ گرم میں بھی ہم بری طرح ناکام ہوئے ابھی بھی ٹی ٹوانڈی ورلڈ گرم میں نکالا ناکام ہوئے شاہین آفریدی جیسا پلیر اگر چلا جائے گا ایک سال کے لئے نقصان ہوئے کرکے لئے کرکے لئے پاکستان کرکے لئے لیکن ایک مثال ایک پی سی بھی بنانے جا رہی ہے جو کہ اچھی بات ہے بہت شکریہ کی بھی بات نہیں کرتا میں تک کہتا ہوں ایسے پلیئر کو پی سی بی کو خدا پس کہہ دینا چاہیے جب آپ کا ایک کفہ انٹینشن پتہ چل گئی کہ آپ جناب کسی لاؤبی کا حصہ ہو آپ ٹیم کو ہروا رہے ہو جان پوچھ کر ایسے پلیئر کو آپ جتنے بھی بڑے پلیئر یہ کیا قوالیٹی ہوتی ہے کہ آپ پہلے آور میں کنڈیشن اچھی ہو وکٹ اچھی ہو تو آپ پہلے آور میں وکٹ ڈھو گے تو آپ کامیاب ہوگے ورنہ آپ اس لئے سے جاؤ گے یہ تو ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دھنا اور اب دنیا بھر کے بیٹس بنو کو پتہ چل گیا ہے کہ جناب اس کا پہلا آور جناب ادیاز نکار دو اس کا خود ہی پریشر بڑھ جاتا ہے جب یہ پہلے آور میں وکٹ نہیں لے پاتا تو پھر یہ بھریا میچ کے اندر کوئی اچھی بول نہیں کرتا اور آپ کا سب یار ڈیسپلین سائن ہی نہیں ہے جب آپ کے کوچس جو ہے آپ کے اگینس کوٹ ڈیر آئے آپ اپنے سوسر کے کہنے پہ بغاوت پہ اُدھرے ہوئے ہو آپ کافتان کے خلاف سادش پہ اُدھرے ہوئے ہوئے آپ نے پلیئر کو اپنے ساتھ کر رکھا ہے آپ جتنے کی بڑے ہوگیا ہو پی سی بھی کو چاہیئے کہ اس کو سب ایک سال کا بین نہیں وہ کنا آپ جس کہتے ہیں بولنڈ بہت نکن جائیں زمان خان پیچھے بیٹھا ہوا ہے محمد وصیب پیچھے بیٹھا ہوا ہے پاس آفریدی پیچھے بیٹھا ہوا ہے ایسا انہوں نے انفیٹ ہو گیا حسنین تھوڑا سا انفیٹ ہے اس پر کام کرو پیچھے بولنڈ بہت ہے شہر بھائی شاہین شاہفریدی جب یہ نیا آیا تھا تو ایسا تھا نہیں میرا اپنا ایک یہ اپنین ہے کہ جب سے شاہد آفریدی کے ساتھ انہوں نے رشتہ جھوڑا ہے وہ بڑا بیڑلکس جو ہے ثابت ہوئے شاہین آفریدی کے لئے جتنی بھی پولٹکس سے شاہد آفرید نے اپنے کریئر میں کی دی اتنی وہ شاہین آفریدی اب کر رہے ہیں مرحبا سکھانے والے شاہد آفریدی ہیں اس لوبی کے بیچے یہ پلیئرز پر خود پر بھی ہوتا ہے آپ کو خود بھی تو اتنی ادل لگتے ہو کہ آپ کو پورے بولنڈ میں سیلیکٹ کیے بیس انہیں اپنے میں آپ کا نام ہے اگر کوئی شخص غلط مچورہ دے رہا ہے تو ماننے والا بھی تو اتنے قصوروا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ اس کا سوصر شاہد آفریدی اپنے پورے کریئر پہ جو ہے نا وہ پولٹکس میں انگولڈ رہا ہے وہ آج بھی اب باہر بیٹھا وہ پولٹکس کر رہا ہے یا آپ آپ نے بھی تو اکل ہے نا آپ اس کی بات نہیں مانتے حاصل یہ ہر دور کے انتر میں نے اکل بھی بات کی تھی کلیئرز کے ساتھ ہوتا ہے شاہد چاہ آفریدی بھی اتنے قصوروا رہے کہ اس کا وہ مشورہ ماننا حاصل جو کہ ملک کے مفاد میں ہے آپ کے اپنے کیلئر کے مفاد حاصل آپ یہ دیکھئے گا کہ اگر یہ ارکتے رہنگی تو یہ اپنا کیلئر پرولام نہیں کر سکے گی ابھی بھی اس کا کیلئر کوئی اتنا لمبی چھوڑی بدوات اس کے نام کے آگے نہیں ہے کچھ کیٹورٹی کی بدوات ہیں نہ اس کی اوڈی آئی میں تو بڑی پرپومنس ہے نہ اس کی ٹیسٹ کرکٹ میں کوئی بڑی پرپومنس ہے شہر بھائی کیا آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے یہ باتیں تو چل رہی ہیں ابھی تو آفیشالی تو بینڈ نہیں لگایا ان کے اوپر ایک سال کا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو قسم کی جو لوبی ہے اتنی زیادہ سٹرونگ ہے شاید آفیدی کے اور بہت سارے ایکس کرکٹرز جو ان کے ساتھ ہیں ان کے فیور میں باتیں کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینڈ میں لگ پائے گا یا پھر یہ باتیں اور باتیں رہیں گی ہو شاید آفیدی ایکسن میں نظر آئیں گے سون یہ سب کچھ اپنٹ کرتا ہے بورڈ کی چیئرمن پہ وہ کتنے سٹرونگ ہے وہ اگر یہ چیزیں کو نہیں دیکھتے گی اس کا ریزلٹ کیا لگا ہے اس کا میکزمم ریزلٹ کیا ہے ہی 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 نا فلیئرز کم ہو جائیں گے میں نے کل بھی بات کی تھی اتنے بڑے فلیئرز کے ساتھ آپ کو ڈی آئی بے ساتھ میں نمبر پر ہو چھڑے ساتھ میں پر دی ٹوانٹی میں بھی چھڑے ساتھ میں پر روڈ ٹیچ میں بھی آپ کا یہی نمبر ہے اس سے پوری اور کیا پرومس ہوگی ہمارے کے ٹیم کی تاریخ ہے کہ پوری پرومس کبھی نہیں رہی تو بھر ٹھیک ہے آپ ینگ سر کو لے کے نئے لڑکوں کے لے کے جو کھلنا چاہے ملک کے لیے ان کو کھلے ان کو آپ اٹھا ہے کہ کوئی طرح دنہی ہے اور اگر آپ کو یہی خوف رہے گا کہ نہیں یا یہ بڑیا پڑا 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 رہے ہیں تو وہ جسٹس قیوم کی ریپورٹ میں بہت اچھی فائنڈنگ تھی جو لوگ ایکسنگ میں انبولتے ہیں انہوں نے سب کام کیا مگر اللہ ہم کو بخشے وہ ایک کام غلط کرے گئے ان پیرز کو سزا دے گئے نہیں اگر جسٹس قیوم ان پیرز کو سزا بھی دے گئے چلے جاتے ہیں تو آج ہماری کرنیٹ کا یہ حال نہیں ہو کہ جی طرح بھی چیپ سے بیٹھے رہے ہیں اگر یہ سب کے آگے مجرم کا بارڈ ہوتا تو ان کی پھر مجال نہیں کی چینلوں پر بیٹھ کے یہ اس کے زم کی سازشیں کرتے اس کے زم کی گروپنگ کرتے صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے جناب شاہین حفیدی کو ہم نے بات کر لی لیکن اب آ جاتے ہیں اس بات پر جس کی آپ جو ہمیشہ نفی کرتے تھے باقی جتنے بھی میڈیا ہوسز ہیں جتنے بھی ہم پروگرامز دیکھتے ہیں اسپورٹس کے وہاں پہ ہر کرکیٹر ہر ایکسپرٹ یہ کہتا تھا کہ بھائی انڈیا تو اس بار آ رہی ہے لیکن ایک ہی آپ تھے جن کی ہم زبان سے یہ سنتے تھے یہ ایسا مشکل ہے ایسا آسان نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے پاکستان آئے گی برے کے بعد چھوئے بھائی آپ سے مزیدہ معلوم کریں گے آپ اکھر آپ ایسا کیا سوچ کر کہتے تھے اور یہ آپ کی بات بلکل درست ثابت ہو رہی ہے ناظرین انڈیا جے کا ہے پاکستان میں انڈیا ریپورٹس سے مطابقی ہو چیمپین ٹروفی ہوں دی وہ ہائیبریڈ موڈل میں کھیلی دی برحال ناظرین بریک اپ پاکستان آتی ہیں شہب صاحب صاحب پوچھو ناظرین اکھر ہنوڑ کیڑو جن آئے کیڑو الاندین جن آئے جائیں گے انڈیا جے کا ہے کون ہی دی پاکستان برحال بریک اپ پاکستان آتی ہیں ناظرین ایسی سی چیمپین ٹروفی جہاں والے سے جہاں بہہزار پنجوی میں تھی دی فیبرور یہ مہینے میں جہاں پاکستانی میزبانی میں یہ تھی دی پر انڈیا ہند افیوری جے کوئے پاکستان آچان لائے منا کرے شروع ہوئے ہاں یہ رپورٹس مطابق انڈیا چاہے تو تہیہ جے کا ٹوڑنا میٹے آئی سی سی چیمپین ٹروفی وہ ہائیبریڈ موڈل میں کہہ دے ہوئے جہاں بین ٹی میں جو میچو پاکستان میں تھے ہیں پر انڈیا جے کا میچز ہیں وہ دوبائی یا سری لنکا میں رکھے ہوئے جن شہب ریمان صاحب ہمیشہ آسانگی یہ چاہوں دا ہویا شہب صاحب آپ جو ہے یہ ہمیشہ ہمیں کہتے تھے تو کیا سمجھ کر کیا سوچ کر یہ کہتے تھے آپ کی بات بلکول جو ہے درست ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سر مجھے جو تم نے پوچھا کہ کن پیس پہ میں کہہ رہا تھا کہ مجھے سمجھ میں نیا آتا ہے کہ جناب انڈیا کیوں آئے یہ سمجھ بھی کہthen انڈیا کیوں فیور کرے گی پاکستان کا اگر انڈیا فیور کرنے تک جاتی تو اس کا مطلب ہے انڈیا چاہتی ہے کہ پاکستان کے ادھر کرکٹ بہتر ہو انڈیا چاہتی ہے پاکستان کے ادھر تو آنا شروع کر دے ہیں انڈیا کی کوئی ایسی انٹینشن نہیں ہے کہ جناب پاکستان کرکٹ کا ہے پروچ پر جائے انڈیا کو چاہتی جب وہ ایسا نہیں چاہتی تو پاکستان کیوں آئے اگر پاکستان آ جائے اور وہ میچ آ جائے انڈیا کی ایسی تیسی ہو جائے گا تو ایسا رسک بلکل کرے گی اور اس سے پہلے ہم دیکھ بھی چکے تھے ہماری بھی عمر گزر کسی ہے انڈیا بلکل بھی اس چیز کے پر ہمیں سپورٹ نہیں کرتی کہ پاکستان کے ٹرک کے اندر جو ہے اگر فرس کرو یہ 2009 کے بعد حالات خراب ہو گئے تھے تو اس کو ہم سپورٹ کریں جس طرح ایک زفا سے لنکا میں لوگ نہیں جاتے تھے تو پاکستان کے ٹیم سرلنکا بہتا ہے لگئی تھی کہ نہیں یار سرلنکا جو ہے بلکل جانا چاہیے اس پر لوگ نہیں جاتے تھے اور ہم نے جان پر کھل کے گوھر کیا تھا تو یہ انڈیا بلکل بھی نہیں چاہتا اور انڈی بیسیس پہ کہہ جاتا تھا اور آج آپ دیکھ لو کہ انڈیا کا میڈیا اور انڈیا نے آئی سی سی سے اپیل کر دی ہے کہ ہائیپرڈ بارڈی پر اٹھے کیا جائے ہمارے مچے سرلنکا میں یا دوبائی کے اندر رکھی ایسیا تب کے لیے انڈیا نہیں جائے گا یہ میں لکھے دے تو کہ ایسیا کام انڈیا میں ہوگا اور پاکستان جو رہے سر کے بن جائے سر ایک آئی چاہیے سرلنکا اگر ایس نو چوائیس والی بات ہوگی نا ہمارے پاس کوئی چوائیس ہے نہیں جس کی لاتھی اس کی بھیس جو جتنا سٹرونگ ہے وہ اپنی مضبوطی دکھائے گا انہی بیچیس میں میں کہتا تھا اور ابھی بھی میں کہہ دوں کہ پاکستان ہر حال میں انڈیا جب جب آئی سی سی کا ایوینٹ ہوگا جب جب انڈیا بلائے گا پاکستان ہر حال لگے ایک زمانے میں کسی لیجنڈ نے کہا تھا کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز تو ہم میرے کیال دے چوز کر ہی نہیں سکتے تلق حقیقت ہے لیکن یہ حقیقت ہے ہمارے سکٹ کی بڑی بیریو تھی نیٹیز کی اکرم بات کریں نائنٹیز کی بات کریں ہمارے کتنے بھی چیئر میں آتے تھے ہم ریلائنس کب جو ایٹی سی کے بعد پاکستان لے کر آیا تھا پاکستان نے انڈیا کو ملایا سیرنگا کو ملایا پھر انگلینڈ سے جو تھا پاکستان کا تھا بڑا اثر رسول رستہ تھا جو انڈیا کی ویلیو ہے اس وقت ہوسٹیلیا اور انگلینڈ کے بعد پاکستان کی ویلیو اچھا اب ایک اور بات ہے ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر انڈیا نہیں آتا ویسے تو اصول انگی مطابق تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر انڈیا نہیں آتا تو سیرنگا کو آپ انوائٹ کرو کیونکہ نوے نمبر پیس سیرنگا آتی ہے تو ان کو اب لے کے ہیں چیمپئن ٹروفی میں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اتنی کمزور ہے کہ وہ جو آئی سی سی کو آئی سی سی انڈیا کو باہر کر دے گی انڈیا تو سٹرونگ اناف ہے بلکہ سٹرونگس ٹریم ہے انڈا ورلڈ وہ تو آرام سے آئی سی سی کو منا دے گی اور انڈیا کی میچز آئی بریڈ موڈل کے تحت ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے یہ دیوانے کا خواب ہے کہ جناب وہ آئی سی سی اے کی مجھا ٹways وہ انڈیا کو نکال لے اور انوے نمبر کے become سڑنگ کرệnے کہ ایک بتکار کی باتیں چل رہی ہیں آئی سی سیsin کی تک ہی مجھا ٹار نہیں ہے کہ وہ انڈیا کو نکال سکے آتھ میں آتھ انڈیا کی مانی جائے گی یہ اب بکار کی باتیں چلتی ہم سب اس کا کوئی سرو پیر نہیں ہے کہ ہم جناب انڈیا کو نکال دیں انڈیا کو بغیر ٹورنمنٹ کرا دیں کیسے کرا دیں سیونٹی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ انڈیا آئی سی جی کے کمائی میں کارٹو بھی کرتا ہے تو آپ انڈیا کو کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ بات مانی بھی نہیں پھر کوئی سوال آئی سی جی کے طرف سے کوئی سوال نہیں ہوگا کہ بھائی آخر کیا وجوہات ہیں اور جب اسٹریلیا آ رہی ہے جب انگلینڈ آ رہی ہے نیوزیلینڈ آ رہی ہے افریقہ آ رہی ہے آپ کے ساتھ گیا مسئلہ ہے انڈیا جو آپ نہیں آ رہے پاکستان کوئی سوال و جواب نہیں ہوتے جب انڈیا بیٹھتی ہے آئی سی سی میٹنگز میں آئی سی سی کو جو کہنا آپ کو لوگ غلط اسٹرینٹ کرتے ہیں انٹرنیشن کرکٹ کاؤنسل انڈیا جو کہتے ہیں سیدھا سیدھا آپ کو انڈیا کرکٹ کاؤنسل ہے اور وہ اسی حوالے سے پیسے دیں گی اسی حوالے سے کام کرے گی اس میں آپ لاک کہتے ہیں لاک بہت سے لوگوں نے کوشش کریں کہ انڈیا کی مانوپوری کو توڑ ہے اگر کوئی نہیں کر پاتا اتنے اتنے پیسے دیتے ہیں انڈیا کے پلیئرز بھی مجبور ہیں آسٹریلیا کے پلیئرز بھی مجبور ہیں دنیا برگ کے پلیئرز مجبور ہیں ساوت ایفریقہ کے وہ سب کے سب جو انڈیا کے اگرینسٹ کوئی بھی بورڈ جانے کو تیار ہے نہیں مثلا تین چار بورڈ ہونا کہ وہ اسٹینڈ لیں کہ نہیں جناب ایسا کیسے ہوگا تو کوئی بھی بورڈ اسٹینڈ لینے کے لیے انڈیا کے اقراب تیار ہے نہیں کہ جب وہ تیار ہے نہیں تو پھر آپ نے سب نے قرامی کرنی ہے اور یہ ہونا تھا اور آج کی ڈیٹ پہ پورے سوشل پیڈیا پہ وہ بات چل رہی ہے کہ انڈیا پاکستان نہیں آئے اور یہ ہی ہونا تھا اور یہ ہی ہو آخر میں یہ تولہ ڈسکس کر لیں ہمارے جو سو کالڈ لیجنڈز گئے ہوئے انگلینڈ میں اور پانچ میں سے ایک میچ ہم نے صرف ہارا ساؤت آفریقہ اقلاب اور وہی ساؤت آفریقہ سیمی فائنڈل تک رہ سائی گنڈے میں ناکام رہی کیونکہ ابھی دو ٹیمیں باہر ہو چکی ہیں ان میں ایک ہے انگلینڈ ایک ہے ساؤت آفریقہ ویسٹ آنڈیز سے کل ہمارا میچ ہے پاکستان چیمپئنز کا اگنس ویسٹ آنڈیز چیمپئنز اور انڈیا کا میچ ہے اسٹریلیا سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لیگ جو ہے ایک ایسی ہے جس میں ہم میرے خیال سے جیت سکتے ہیں اور جیت کے آئیں گی کیا لگتے ہیں جب پاکستان نے کوشش کری تھی توڑا سا ساؤت آفریقہ کو میرا خیال ہے پوش کرنے کی کہ انڈیا کی لگ اچھی تھی کہ انڈیا کو ایک مارجن چاہیے تھا کہ اس سے کم پہ وہ ہاریں گے تو کالیفائی کر جائیں گے تو انہوں نے اس کے حساب سے ویٹک کری اور انڈیا کو پہنچ گئی بہرد پاکستان کی ٹیپ جو ہے نا اس ٹورنیمنٹ کے اندر بڑی مضبور ٹیپ نہیں ہے تو میں جس طرح مذاب میں بات کہہ رہا تھا کہ ہم نے چھوٹے رلگے کھلا دی ہم جب 19 ہوتا ہے تو ہم بڑے کھلا دیتے ہیں تو جناب وہ اگر 16-17 سال کے بچے چاہیے تو وہاں 20-21 کا کھلا دیں یہ ہے ویٹرنز کے کرکٹ 40 پلس ور کتنے ہو تو ہم نے براکات سے 34-35 پاکستان کے لڑکے کھلا دی ہیں اور جو کہ ریٹائرڈ ہے نہیں ہانے کے ویٹرنز تو صور ہوتا ہے کہ جو ریٹائرڈ پلیئر ہوں میرا خیال سے آمیر یامی سوہی مفسود شرجیل انہوں نے تو کوئی ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا ہوا مگر یہ پھر بھی ٹیم میں کھیل رہا ہے تو اس حوالے سے ہماری ٹیم سٹرونگ ہے اور ہمارا سیوی فائنل جو کہ ویسٹیز سے ہونا ہے تو مجھے رکھتا ہے کہ ہم لوگ شاید یہ ٹورنمنٹ جیتے ہیں اور یونس خان یہ خوشی بام کو عورت دیتے ہیں 2009 کے ورڈ کپ کے بعد یونس خان کی طرف سے شاید یہ خوشی مل جائے کہ وہ پاکستان جو ہے ویسٹویل یکر ٹورنمنٹ جیت سکے اور اس ٹورنمنٹ میں اسٹریلیا اور پاکستان دو ایسی ٹیم ہے جنہوں نے چار چار میچز جیتے اس کے بعد پہل نمبر پہ اسٹریلیا آتی ہے رن ایٹ ان کا بہتر ہے پانچ میں سے چار میچز جیتے ایک ہاری پاکستان جو ہے پانچ میں سے چار میچز جیتے ایک ہارے اس کے بعد ویسٹن ڈیز ہے جنہوں نے پانچ میں سے صرف دو میچز جیتے تین ہارے انڈیا بھی دو میچز جیتے تین ہارے لیکن ویسٹرنڈیز اور انڈیا بھی سیمی فائنل پہنچ چکے کل دو میچز ہیں پاکستان اور انڈیا کا تو نہیں ہو سکا میرے خیال سے فائنل ہو جائے تو بہترین ہو جائے گا لیکن پاکستان اور ویسٹرنڈیز کا کل جو ہے میچ ہے اور دوسرا سیمی فائنل جو ہوگا وہ ہوگا انڈیا اور اسٹریلیا کے درمیان کیا فیوریٹ نظر آ رہا ہے کون ملوہ انڈیا جیت جائے گا فائنل میں دیکھیں گے ہم انڈیا کو ملوہ انڈیا کی ٹیم بھی جو ہے پاکستان کی ٹیم بھی سٹرونگ ہے اور وہاں کراؤڈ کے لئے بہت اچھا دیکھنے کو ملے گا اور بلکل ٹورنیمنٹ کا فائنل جو ہے انڈیا اور پاکستان کا ہو سکتا ہے اور وہ کیا رہا میں میچ میں کافی ٹرسٹنگ ہوگے بڑا مزہ ہوگا اور یونس خان کے حوالے سے ایک بات کریں اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے اسی طرح دیتا ہے وہی رڑکے جنہوں نے اس یونس خان کو بغاوت کر کے اٹھایا تھا آج پھر یونس خان کی کپتانی میں چیپئن لیجنڈ کے ادر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے صدی ہو تو شاید دی نہیں ہو تو یونس خان ایک دفعہ پھر یہ ٹروفی اٹھاتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے اچھا شاید بھائی انڈرسن کے اوپر آنے سے پہلے میں آخر میں آپ سے یہ کمیٹ ضرور لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے شاید آفریقہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بابر آزم کو اٹھا دیا جائے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن سی سے شاہین آفری دی کیونکہ آ جائے کیونکہ ان کا داماد ہے کامران اکمل کو کیا تکلیف ہے بابر آزم سے یعنی وہ تو ان کا کزن بھی ہے تو وہ کیوں بار بار یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ بھائی جو کیپٹن ہے بابر آزم وہ لائق نہیں ہے کیپٹن سی کے لیے ان کو اٹھا دیا جائے ایک اور ابھی اسٹینٹ میں دیئے انہوں نے کیپٹن سی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیپٹن سی کوئی کیپٹن کوئی اٹھا دینا چاہیے تو وہ زیادہ سرجری بہتر جائے گی آپ کیا سمجھے ایسا کامی کے حوالے سے جب ایک شیف کہتا ہوں کامران اکمل کے لیے اوروں کے ہے چھوڑ درزی سے جا کے بھول اتنی جگہ چھوڑ گریبان دکھائی دے پھر سے یہ کہ امار اکمل اکمل کی زندگی جو ہے سازی شو میں دنیا کا کھٹا ترین کامران اکمل کا نام شروع ہوتا ہے میرا کھٹ پریشر آئی ہے پھر سے دنیا کا کھٹا ترین وکٹکی پر میں نے دیکھا دنیا کا شودہ ترین پر اومار اکمل پھر سے وہ بہت اچھا ٹکٹکر ہے بیگم کے کپڑے بین کے تینی چھاندہ ٹککر بناتا ہے میں جو ہے آہ بابا رازم کی آہ پھر تنقید کر رہے میں نے کہا نا بابا رازم پہ اس کی کارکرتی پہ آپ تنقید کریں مگر صرف بابا رازم پہ تنقید کا محصد یہ ہے کہ آپ کسی ایجنڈے کے تحت ہو بلکل کہ میں بار بار ہاتھوں کہوں گی یہ کامرا نام اکبر عمر اکمل وہ شرص ہیں جنہوں نے بچارے بابا رازم کو اس کے غربت کی دنوں میں جوتے تک نہیں کیے بلکل اب وہ جسیب جوتے جو ہے نا ان پہ پڑھنا چاہیے ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ بابا رازم بلکل نکام ہو جائے پری طرح نکام ہو جائے اور یہ چینل پہ بیٹھے ہوئے یہ اپنی چورن دیشتے رہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ اپنے گریبان میں جھاگ لیں اپنے حرکتیں دیکھ لیں شویر ملک کے ساتھ ملکے انہوں نے کہاں کہاں فکسنگ کی ہے ہونگ کون سپر سکسز ٹورنیمنٹ میں جا کے میچز فکس کی ہیں کون کون سے میچز اس نے ہمیں کامرا نکمل ان کو پتا نہیں ٹی وی چینل والوں کے پہ بھی حیرت آتی ہے کہ پتا نہیں کیوں ان لوگوں کو بیٹھا دیتے ہیں جو کہ خود بڑے کنٹروورشن ہے اپنی ایسے نہیں ہے جس طرح ہمارا چینل ہے مسئل جو مین چیزوں ہوتی ہیں وہ ہی ہم پیش کرتے مگر کچھ میڈیا ہاؤسز کا یہ مسئل ہی یہی ہے کہ جناب صرف اور صرف ملچے لگا کر وہ خبروں کو جناب پیش کرنا اور وہ ان کو بیٹھا لیتے ہیں اور کسی ایجنٹے کے تحت جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ اور کچھ کام نہیں ہے ان کو بشورہ میں نے پہلے بھی دیا تھا اور وہ بہت شاندار کام ہے وہ بلکل جسے باڈی دکھا رہا ہوتا میں فٹ ہوں ارے جب تو فٹ تھا انہیں کیا کر لیا اور صرف تو نے شودہ گیری کے علاوہ کرکٹ کے اندر کچھ کیا نہیں ہے فٹ تو وہ کئی جم ٹینر بھی ہے ابھی ان کو جا کے ہم کرکٹ کلائیں تو فٹ سے بھی ساتھ جا جو اسکلز میٹر کرتی ہیں جو کہ عمر اکبل میں نہیں ہے بیرال سر ایک بار فٹ سے بہت اچھا ہے وہ لاہور کے مختلف ہاؤسز میں جا کے وہ شادی کیا میں ڈانس بھی کرتا اس کی ویڈیو آئے رہو ہی مقصد ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے انہوں نے ایک انٹریو دیا تھا بھائی انہوں نے ایک انٹریو دیا تھا انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے گھروں میں اگر میں ڈانس بات کرتا ہوں تو اس میں تو کوئی برا نہیں ہے لوگ بڑے تنکید کرتے ہیں میرے اوپر تو یہ آپ کیا کہیں آپ بڑی تنکید کرتے ہیں لیکن وہ تو یہ تو تم نے بات چھیڑ دینا ایک دفعہ ایک کہنا میں بڑ کے چیئر پہنے یہ گانا سننے بجرا سننے پہنچ گئے تھے اچھا یہ بات ایسی نہیں کہ میں کچھ بڑ بول رہا ہوں اس پر اس کا ایکشن ہوا تھا یہ آپ کے ڈانے گانا سننے چلے گئے تھے یہ تو اس قسم سے شوہ رکھتے ہیں عمار اکپر یہ میری بات کو چیلنج کرتے ہیں میں ٹی پی پہ بیٹھا بول رہا ہوں چلے آپ دھروں کے اندر ڈانس کر رہو وہ کوئی ایسی بات کچھ نہ کچھ بات ہے نا تو وہ اپنے کام جاری رکھیں اس کے اندر یہ مائر ہے یہ کرکٹ کے اندر غلط آ رہے یہ مدہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کون ان کو کرکٹ کے لے کر آگیا تھا اور ماشاء اللہ ایک دو نہیں تھی تھی مصرح عمر اکمال کامران اکمال ادھان اکمال کی لوگوں نے رچ کے جو ہے جو ہے وہ اٹھا کرکٹ کی ایسی بھی برحال آپ چاہتے ہیں کہ یہ والا پروگرام جو ہے جاری رہنا چاہیے کہ عمر اکمال کا جو ڈانس واس وہ کرتے ہیں ٹک ٹاک میں برحال سر لنکن پھر ملی اکمال اکمال اس کے ساتھ اپنا ایک کومبینیشن بنا دے اس کے ساتھ یہ جو ہے وہ ڈانس وارا کیا کریں چاہتے ہیں لنکن پھر ملی اکمال برحال سر آخر میں جو لنکن پھرمین لیگ کی تھوڑی بہت بات کرتے ہیں پھر جنس اینڈرسن کے حوالے سے بھی آپ کی کامنٹ لیں گے ان کی کریئر کے اوپر لنکن پھرمین لیگ میں شاداب خان جیسے بولر اتنے بڑے دنیا کے بہترین شاداب وان شہن وان کے بڑے یعنی پلیئر ان سے بھی بڑا پلیئر وہ بیک ٹو بیک ہیٹرک لے رہا ہے تو لنکن پھرمین لیگ واقعی میں اتنی بڑی لیگ ہے یا ان کا یہ میار ہے کہ اب شاداب خان بھی اتنے بڑے لے رہا ہے یا تم نے اپنی بات پر لنکن پھرمین لیگ کا سب کچھ ٹچوڑ پیش کر دیا کہ جہاں پر شاداب خان جیسے ملنا مصد دو میچز پر آٹھ ویکٹ لے رہے وہ دنیا کے انٹرنائیشنم میچ پر ہر ٹیل جو ہر اس کو در سمجھ کے مارتی ہیں تو اس محمد عریس جو اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں محمد عریس کی تاریف کرنی ہوگی کہ اچھی کرکٹ وہاں پہ کھر لے اچھی بات ہے جو بھی پلیئر لیگ سے ہائی لائٹ ہو وہ بات ٹھیک ہے مگر جب تک وہ انٹرنائیشنم کرکٹ پہ آگے پرفارم نہیں کرے گا تو لیگ کی پرفارمنس دھری کی دھری گا جائے گا سائم ایوب کا ایک بڑا نام تھا نا سائم ایوب کا آپ نے بڑا نام چانس کی تھی سب کچھ تھی ہے نہیں کرسا نا تو جب تک آپ انٹرنائیشنم میچ پہ آگے پرفارم نہیں کرو گے آپ کی لیگ کی پرفارمنس زیرو ہے محمد عریس اگر وہ انٹرنائیشنم میچ پہ نہیں پرفارم کرے گا تو لیگ کی پرفارمنس جو ہے نا کنسیڈر نہیں کی جائے اوکے اوکے سر آئیے انڈرسن کے حوالے سے بات کر لیے جیمز انڈرسن جو کہ ایک ٹیسٹ کا بڑا نام جن کو گوٹ کہا جاتا ہے گریٹ ٹیسٹ آف آل ٹائم جیمز انڈرسن انگلینڈ سے ان کا تعلق ہے کیا کہیں گے آپ دو الفاظ ان کے لیے جو آخری میچ اپنا کھیل لیں ویسٹرنیز اس کے خلاب لوٹس کے گرگٹ گراؤن میں ہے یہ انڈرسن کی کتنی تاریخ بھی جائے کام ایک فاس بولر کا کتنا نمبا کیلئے میرا خلچہ 17-18 سال سے زیادہ اس نے کھیلہ ہے 188 test matches ہے 700 plus wicket ہے 3rd most highest wicket taker ہے اور سب سے بڑی بات ہے fit test فاس بولر کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے اپنے آپ کو اس کے لیے fit رکھنا اور دوسرا یہ ہے کہ ریورس سوئنگ واسی مگرم مکارین اس کے باہر اگر کسی نے بہت بہتر طریقے سے کیا ہے تو ان میں سے ایک نام جانس انڈرسن کا بھی ڈیوپ بول کے ساتھ بہت شاندہ ریورس سوئنگ کرتا تھا اس کو جتنا خراج تحسین بیش کیا جائے کم ہے بڑے بولر کا کریئر کو اختتام ہو رہا ہے اور وہ بلکل وہ ہمیشہ کرکٹ کے اتار سنینے لفظوں سے یاد کیا جائے اور ابھی بھی وہ ٹاپ ٹین مولوروں میں ہیں نمبر ون پر ہے مولی طرح نمبر ٹو پر ہے نمبر ٹری پر جیمز ایڈسن ہے اور اس سے زیادہ جو ٹیس مچ اس کے لئے ایسے ٹلکل کرکے ہیں بلکل بلکل اس کی تاریخ کی جائے کم ہے انگلینڈ کا ایک بہت بڑا نام ہے انگلینڈ کو اس کی کمی بلکل محسوس ہوگی بلکل کم ہی ان کی محسوس ہوگی ایک صرف انگلینڈ کو ہی نہیں بلکہ دنیا ہے ٹیسٹ کرکٹ کو بھی شعب آئی آپ کی بڑی مہربانی آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اس پروگرام سپورٹس آور کے لئے ناظرین صوبانی ملدہ عزی پنجبہ جیتا آپ نے اگرد سوشل میڈیا سے فیڈویک ضرور دیندہ اجاز دیندہ اللہ علاوہ